لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتاری ہر وقت اتار اتار الیاس قادری مرشد مرشد کیوں کرتے رہتے ہیں تو آئیے میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دیوانیں یہ مستانیں یہ الیاس قادری کا نام اتنا کیوں لیتے ہیں کیوں اتنا الیاس قادری کا نام گونجتا ہے اور ہر ایک الیاس قادری کی محبت میں کیوں فنا دکھائی دیتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ الیاس قادری کے کارنامے کیا ہیں اور انہوں نے اس امت کو کیا کیا دیا ہے چنانچہ عالم نبیل، فازل جلیل، عاشق رسول مقبول، یادگار اصلاف، نمونہ اصلاف، مبلغ اسلام، رہبر قوم، عاشق مدینہ، فدائے مدینہ، فدائے غسلورا، فدائے سجدنا امام احمد رضا، صاحب تقویٰ، مسلک اعلی حضرت کے عظیم، ناشر و مبلغ و پاسبان، ترجمان اہل سنت، مخدوم اہل سنت، محسن انسانیت، حامی سنت، شیخ وقت، پیر طریقت، شیخ امیر اہل سنت، امیر ملت مولانا علیاس قادری، دامت برکاتم العالیہ نے اس امت میں پیدا ہونے والے ان متعدد فتنوں کا رد کیا ہے جو اپنی نوعیت کی ایک خاص جگہ رکھتے تھے جیسا کہ حکومتی اداروں میں ایک صدا گونجنے لگی کہ قائدیانی تو ہمارے بھائی ہیں معاذ اللہ سمع معاذ اللہ علیاس قادری نے کہا ہوشیار باز یہ عقید ختم نبوت پر ڈاکر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ قائدیانیوں کو معاذ اللہ بھائی مان لو وہ قائدیانی جو ختم نبوت کے منکر ہیں جو حضور علیہ السلام کو آخری نبی ماننے کے بارے میں معاذ اللہ شک و شبا کا عقیدہ رکھتے ہیں ایسے لوگ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتے تو ایسے لوگوں کو کیسے اپنا بھائی بنایا جا سکتا ہے تو علیاس قادری نے ایک ایسا نعرہ دیا جو نعرہ بچے سے لے کر بڑے تک کی زبان پر جاری ہے اور وہ نعرہ کیا ہے محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی محمد مجتبہ سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی علیاس قادری نے یہ نعرہ دے کر لوگوں کی اصلاح کی اور فرمایا کہ اس عقیدے کی حفاظت کرنی ہے کیونکہ اسی عقیدے پر ایمان کی بنیاد ہے یہ عقیدہ ضروریات دین سے ہے جو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا منکر ہو اور اس میں شک و شبہ کرے وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے پھر آگے چلیے پھر آپ نے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہوں کو جو اجاگر کیا اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی آپ جانتے ہیں کہ گانے اور کمالیوں کے ذریعے ہم لوگوں کو یہ بات سکھائی گئی تھی کہ علیدہ پہلا نمبر معاذ اللہ ہر ایک بچہ ہو یا بڑا اس کی زبان پر یہی سنائی دیتا تھا کہ علیدہ پہلا نمبر علیدہ پہلا نمبر لیکن امیر اہل سنت کی عظمت پر اور ان کی حکمت پر لاکھوں سلام کہ جنہوں نے اسلام کے خلاف اس نعرے کو کلا کما کیا اور کہا کہ یہ اسلام کے خلاف نعرہ ہے اس نعرے کو لگانے والا بھی گمراہی پر ہے اور اس نعرے کو حقیقت اور درست سمجھ کر لوگوں میں عام کرنے والا بھی غلطی پر ہے یہ گمراہ کن نعرہ ہے ہر ایک جان لے کہ افضلیت صدیق اکبر اور پہلے نمبر پر جو صحابی ہیں خلافت کے اعتبار سے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں یہ تھی دوسری امیر اہل سنت کی بہترین کاوش جو آپ نے اس امت کو عطا فرمائی اور ہر ایک کو آپ نے یہ تحفہ دے کر اس کے عقیدے کی اصلاح کی اس کے ایمان کو بچایا آئیے تیسری آپ کی کاوش کے بارے میں سنتے ہیں چنانچہ آپ نے تحفظ نامو سے امیر معاویہ پر خوب ڈٹ کے پہرا دیا کچھ ایسے لوگ مارکیٹ میں آگے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد حضرت ابو سفیان پر معاذ اللہ تانو تشنی کرنے لگے ان کو برا بلا کہنے لگے اور کہا جانے لگا کہ معاذ اللہ یہ لوگ تو باغی ہیں سمہ معاذ اللہ امیر اہل سنت نے اسلام کی حقانیت اور اسلام کے درست عقید عوام کو بتائے اور بتایا کہ یہ صحابی رسول ہیں یہ کاتب وحی ہیں یہ رسول اللہ کے وہ مبارک صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے حادی اور مہدی ہونے کی دعا فرمائی ہے ہاں مشاجرات صحابہ ضرور ہوئے ہیں ان میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہیں لیکن ایسا نہیں کہ ہم ان کی صحابیت کے منکر ہو جائیں ہم ان کو مسلمان ماننے سے معاذ اللہ منکر ہو جائیں ایسا ہرگز نہیں کرنا آپ نے ان کی ناموس پر بھی پہرا دیا اور ہر ایک بچے کو ایک نعرہ دے دیا ہر صحابی نبی جنتی جنتی اللہ پاک ہمیں اس نعرے کو دل سے مان کر اپنانے کی اور پھیلانے کی توفیق اتا فرمائے آپ کی جو تیسری کاوش ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بچے سے لے کر بڑے تک بڑے سے لے کر مرد تک مرد سے لے کر جوان عورت ہر ایک کو مدینے کی محبت پلا دی ہے لیاس قادری کی عظمت کو سلام ہے کہ جنہوں نے اپنے پاس آنے والے کو اپنی محبت نہیں پلائی اپنا عشق نہیں پلایا بلکہ یہ کہا ہے اگر گن گانے ہیں اگر گیت گانے ہیں تو مدینے والے کے گاؤ مدینے کے گاؤ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی میراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے سبحان اللہ اس مدینے کے دیوانے بن جو امیر اہل سنت نے یہ عظیم کارنامہ آج بچے سے لے کر بڑے تک جو بھی دعوت اسلامی والا ہے وہ مدینے سے بے پناہ پیار کرتا ہے اور مدینے والے سے تو والہانہ عقیدت اور عشق رکھتا ہے یہ عشق رسول کے جام بھر بھر کے الیاس قادری نے اس امت کو پلائے ہیں اللہ پاک امیر اہل سنت مولانا الیاس اتار قادری دامت برکاتم العالیہ پر کروڑ و رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے